گریڈ ایک سے لے کے انیس گریڈ تک لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر پی اچڈی حضرات بیٹھے ہیں ایم فیل حضرات بیٹھے ہیں میں یہاں پر ہم پور امن اتجاز کر رہے ہیں میرے بھائی ہمارا چوتھا دن ہے ایک گملہ ٹھوٹنا دور کے بعد ایک پتہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا اور کسی کی کان پہ جون تک نہیں دیکھی انتظامیہ کی نیت آپ نے کر لیا کہ نیت ہم نے کر لیا ہے حق لے کے رہیں گے چاہے اس میں جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں کیا پھر مطالبات منظور ہوئے ہیں ابھی منظور نہیں ہوئے جی ابھی ہماری ٹیبل ٹاک وہاں پہ ان کے ای ڈی سی آفیس کے اندر ہم جا رہے ہیں پانچ بندوں کی مذاکراتی کمیٹی اور ہم نے ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دی ہے رکھ دی ہے ہم نے اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ سیٹل لون کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ ہرکت وہ کریں گے تو یہ یہی پہ بیٹھے ہم نے تو جانا ہی نہیں ہماری تو سٹریٹ فارورڈ ہے کہ ہم جو آپ کو کہا چکے ہیں اسی بھی ہم نے کریں انہوں نے ایک لچک کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں اندر ہی سیلے سے آپ سے بات کرنے کو تیار ہے سٹی ڈسٹک گورنمنٹ اس چیز کو آن کرے گی اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کی پابند ہوگی جو ہمارے ان سے مذاکرات ہوں گے اسے انہوں نے سٹی گورنمنٹ نے مطلب بیزنسٹی کمیشنر صاحب نے یہ کام ہمارے میک میں سے کروانے کے پابند ہیں یہ آپ یہ معاملات سیٹل کریں اگر یہ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم دھرنا ختم کر دیں گے نہیں تو ہم بیٹھیں چاہیے اس کو عمران خان صاحب نے ایک سو ستائیس دن کا دھرنا دینا پڑا ہم بیٹھیں گے ایک سو ستائیس دن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے وصوق کے ساتھ کہ ہم ایک سو ستائیس دن کا دھرنا دینا پڑا ہم انشاءاللہ یہاں بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کچھ سکار ہوئی ہے سر مار ڈالیں قتل کر ڈالیں جان چلی جائے گی حق لے کے رہنے ہیں حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ پاکستان کے شہری بھی ہیں پر اپنے تو آپ نے کی نہیں ہے پھر بھی آکنی مل رہا ہے پور امن اتجاج کر رہے ہیں ہم تیچرز ہیں ٹیکنیکل پرسنز ہمارے ہاتھ سے بچے تیار ہوتے ہیں جو پوری آل آور دی ورلڈ میں جاتے ہیں اور ایک اچھا خاصا ذرہ مبادلہ اس ملک کو بھیتے ہیں جس ملک سے یہ بلڈنگ ہے یہ ایوان چل رہے ہیں ان ایوانوں کے جو خرچے چل رہے ہیں وہ ان ہمارے پیدا کیے ہوئے مامار جو ہیں بچے ان کو ہم بنا رہے ہیں یہ مامار ہیں یہاں ٹیچر رہے ہیں سارے گریڈ ایک سے لے کے انیس گریڈ تک لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر پیچڈی حضرات بیٹھے ہیں ایم فیل حضرات بیٹھے ہیں میں یہاں پر ہم پورا من اتجاج کر رہے ہیں میرے بھائی ہمارا چوتھا دن ہے ایک گملہ ٹھوٹنا دور کے بعد ایک پتہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا اور کسی کی کان پہ جوہو تک نہیں دیکھی انتظامیہ کی نیت آپ نے کر لیا کہ نیت ہم نے کر لیا ہے حق لے کے رہیں گے چاہے اس میں جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں آپ کا پوائنٹ آگا جیسا کہ ناظرین سر سے بھی بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حق کے لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں اپنے میں اس بار فیصل ساری کو اجاز دیجئے اللہ نکبار